بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضر خدمت ہے آپ کا مذبان عبدالقدوس اسلام آباسے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ سابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کیا امریکی وائس رائے بن کر اگلے پانچ چھ سال پاکستان پر حکومت کرنے جا رہے ہیں اور پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں اور کن لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں یہ ہے ہمارا آج کا موضوع اس حوالے سے بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض اور ان کے کارے خاص جوید چودری کیا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے ذریعے پرویز الہی کو باجوا کا کیا خوفناک خطرناک پیغام پہنچایا گیا ہے وارننگ دی گئی ہے اور اگر پرویز الہی اور مونس الہی اس دباؤ میں اس دھمکی میں نہیں آتے تو پھر حاجی صاحب اور ان کا نیٹورک اب کی بار کس کے کپڑے اتارے گا اور گیارہ جنوری کے بعد کیا ہوگا یہ سنسنی خیز معلومات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں وزیر علیہ پنجاب چہدری پرویز الہی کے چہیتے چار ریپورٹرز اور ایک فوٹوگرافر بھی اس وقت باجوا گروپ کی ہٹ لسٹ پر ہیں اس کے ساتھ سائرہ نام کی ایک خاتون کو بھی مشک ستم بنایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر علیہ پرویز الہی کی تیسری بیوی ہیں اور ان کے کروڑوں اربوں روپے کے اساسے ہیں لگجری گاڑیاں ہیں اس لیے ایف آئی اے اور دوسرے تحقیقاتی اداروں نے انہیں انکوائری کے لیے طلب کیا ہے کہ وہ اپنے اساسوں کی منی ٹریل دیں اسی طرح مونسلاحی کو بھی مختلف نوٹسز جاری کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور سب سے دلچسپ خبر یہ ہے کہ ان پانچ صحافیوں سے جن میں چار ریپورٹر ہیں اور ایک فوٹوگرافر ہیں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے کروڑوں روپے کے اساسے کہاں سے آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس آمندنی کا سورس کیا ہے اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ حالیہ بہران کے دوران ویڈیو آرڈیو کا کھیل بھی جاری ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودری پرویز الہی کو چودری مونس الہی کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ راہ راست پر نہ آئے تو آپ کی بھی آرڈیوز اور ویڈیوز جاری کی جا سکتی ہیں جی ناظرین جس طرح کپتان کو دھمکیاں دی گئیں اسی طرح آپ چودری برادران کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کپتان نے تو کسی بھی دھمکی میں آنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جس طرح کے بھی آپ ویڈیو لا سکتے ہیں لائیں مجھے اور میرے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیو فیک ٹکنالوجی کے ذریعے آپ کسی کی بھی ویڈیو کسی بھی قسم کی ویڈیو کسی بھی قسم کی آرڈیو تیار کر سکتے ہیں یہ بات آج ہر نوجوان جانتا ہے ہر پڑا لکھا شخص جانتا ہے اس لیے اس ویڈیو ویڈیو اور آرڈیو آرڈیو کے کھیل سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی ای اور کاف لیگ کے گیارہ ایم پی ایس توڑ لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو چند چھوٹی اتحادی جمعتیں ہیں انہیں بھی رام کر لیا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گیارہ جنوری کو عدالت آلیہ پرویز الہی سے یہ کہے گی کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں یعنی کھیل اسی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اسی طرح ہائی کورٹ کے ذریعے پی ڈی ایم نے کچھ وقت حاصل کر لیا تاکہ پرویز الہی کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا سکے یہ خفیہ سرگرمیاں یہ خفیہ مولتول یہ خفیہ بھاوتاو سب مکمل ہو چکا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گیارہ سے تیرہ ایم پی ایس جن میں کچھ خواتین ایم پی ایس بھی شامل ہیں اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکی ہیں آصف علی زرداری نے انہیں پیمنٹس کس ذریعے سے پہنچائی ہیں اس میں جناب ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن والے کا کیا کردار ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس وقت یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کی وزارت آلہ کے دن گینے جا چکے ہیں اور پنجاب میں بھی بہت جل مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی اور حمزہ شہباز شریف ایک بار پھر پنجاب کے وزیرعالہ منتخب ہونے والے ہیں ناظرین کپتان کا موقف یہ ہے کہ پی ٹی ای اور کاف لیگ کو کسی ہارس ٹریڈنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے اپنی اخلاقی پوزیشن برتر رکھنی چاہیے اگر خرید و فروخت ہوتی ہے تو الٹی میٹ اس کا نقصان پی ڈی ایم کو ہی ہوگا اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو منصوبے کے مطابق وہ اسمبلی توڑ دیں گے اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتے تو ابھی پی ٹی ای کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے کیونکہ اس کی سیاست کا مہور موجودہ اسمبلیاں نہیں ہیں موجودہ اسمبلیاں چھے ماہ مزید چل جائیں یا ایک سال چل جائیں پی ٹی ای کا اس سے لینا دینا نہیں ہے پی ٹی ای کو اس سے کوئی سروقار نہیں ہے اس کا فوکس اگلے عام انتخابات ہیں اور ان عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنا ہے یا ٹو تھرڈ میجارٹی لینا ہے تاکہ وہ اپنے اصل ایجنڈے کے مطابق ملک میں انقلابی تبدیلی لاسکے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالے جس میں وہ ستر سالوں سے دھنسا ہوا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی پروگرام میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ کپتان نے ایک بال سے تین وکٹیں کیسے گرائی ہیں ان کی ایک ہی بال نے ان کی اتحادی جماعتوں کو امتحان میں ڈالا پی ڈی ایم کو امتحان میں ڈالا اور اسٹیبلشمنٹ کو امتحان میں ڈالا تخت پنجاب پر قبضے کی اس لڑائی میں کون کون بے نکاب ہو چکا ہے اور کون کون بے نکاب ہونے والا ہے یہ سب کپتان کی ایک ہی بال کا کرشمہ ہے پچھلے دو ہفتوں سے پنجاب میں ایم پی ایس کی خرید و فروخت اور پی ٹی ای کے اتحادیوں کو توڑنے کے لیے جو جو قوت سرگرم ہیں اور سابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا پسے منظر میں رہ کر اس سارے معاملے کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں کس طرح سے وہ امریکی وائس رائے بند کر پاکستان میں اقتدار کے کھیل کے فیصلے کر رہے ہیں تخت پنجاب کی اس لڑائی نے حاجی صاحب کو بھی بے نکاب کر دیا ہے کہ اپنی سابقہ خدمات کے عوض انہوں نے امریکی وائس رائے کا نیا غیر سرکاری عوضہ کس طرح سے حاصل کر لیا ہے اور اگلے چھ سال تک کپتان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے بڑی ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام یہ سب برداشت کر لیں گے کیا امریکی کٹھ پتلیاں اگلے عام انتخابات کے دوران عوامی غم و غصے کی لہر کا مقابلہ کر سکیں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آنے والے دنوں میں جو ریشہ دوانیاں ہوں گی جو بزید خرید و فروخت ہوگی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے رشتہ داروں کا اپنے دوستہ حباب کا اور اپنے گرد و نوا میں رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا